دیکھئے بیاغ سبق بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے معرب کا حکم پڑا تھا پہلے انہوں نے آپ کو معرب کی تعریف بتلائی اور بتلایا المعرب المرکب الذی لم يشبه مبنی الاصلی معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو بھی اور پھر اس کا حکم بتایا تھا کہ معرب جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے لفظا اور تقدیرا اور یہ بدلنا کبھی لفظا ہوتا ہے یعنی تلفز کے اعتبار سے ہوتا ہے اور تقدیرا یا کبھی تقدیرا ہوتا ہے یعنی فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ بدل رہا ہے بھئی جیسے دیکھو جانی زیدن رأیتو زیدن مررتو بی زیدین تو زیدن زیدن زیدین دیکھو تلفز سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ بدل رہا ہے بھئی اور کبھی کبھی لفظا نہیں بدلتا تقدیرا بدلتا ہے جیسے جانی موسی رأیتو موسی ومررتو بی موسی یہاں لفظوں کے اعتبار سے یعنی تلفز کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی لفظ موسی میں لیکن تقدیرا یہ بدل رہا ہے یعنی فرض کر لو یہ بدل رہا ہے اور پھر شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ وَحُکْمُهُو کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے تو حکمُهُو کے بعد بتلایا تھا کہ حکمُهُو سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ معرب کا صرف یہ ہی ایک حکم ہے معرب کے اور حکم نہیں ہیں بلکہ یہ اس کے جملہ احکام میں سے یہ ایک حکم ہے یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے اور پھر آگے وَآثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهِ یہ عطفِ تفسیری ہے بھئی میں نے بتلایا کہ معطوف انعالی اور معطوف ایک دوسرے کے مغایر ہوتے ہیں معطوف انعالی اور ہوتا ہے اور معطوف اور لیکن کبھی کبار معطوف اور معطوف انعالی دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اور یہ عطف تفسیری میں ہوتا ہے جس میں معطوف انعالی کو لیا جاتا ہے اور پھر عطف کے دریئے اس کے معنی کو بیان کیا جاتا ہے جیسے میں کہتا ہوں رَأَيْتُوْ غَزَنْفَرَوْا وَأَسَدًا میں نے غزنفر اور شیر کو دیکھا تو یہ جو عصد لفظ آیا یہ اسی غزنفر کی تفسیر کر رہا ہے اس کا معنی بیان کر رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں عطفِ تفسیری اور اس میں یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں الگ الگ نہیں جو غزنفر ہے وہی عصد ہے اور جو عصد ہے وہی غزنفر ہے تو عطفِ تفسیری میں معطوف انعالی اور معطوف میں اتخاد ہوتا ہے ایک ہی چیز ہوتی ہے بس صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جو معطوف ہے وہ اسی معطوف انعالی کی تفسیر کر رہا ہے اسی کے معنی کو کھول کر وضاحت کر کے بیان کر رہا ہے اسی کے معنی کی وضاحت کر رہا ہے تو یہ وَأَسَارِهِ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهِمْ میں نے بتلایا یہ عطفِ تفسیری ہے یعنی یہ حکم کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی حکم سے کیا مراد ہے بتلایا وہ اثر جو اس پر مرتب ہوا یعنی حکم یہاں کس معنی میں ہے وہ اثر جو کسی شے پر مرتب ہوتا ہے وہ اس شے کا حکم ہے عامل آیا جَعَنِ زَيْدٌ جَعَ عَامِلْ آیا اور زید پر کیا اثر مرتب ہوا کہ اس پر رفع آ گیا تو وہ اثر جو کسی شے پر مرتب ہوتا ہے وہ اس کو اس شے کا حکم کہتے ہیں تو حکم کا یہ معنی نہیں کہ یہ معنی دوسروں پر اثر ڈالتا ہے دوسروں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے نہیں نہیں حکم سے مراد یہ ہے کہ عامل اس میں اثر ڈالتا ہے اور یہ اس کے اثر کو قبول کرتا ہے عامل کا اثر اس پر مرتب ہوتا ہے تو وہ اثر جو کسی شے پر مرتب وہ وہ اس شے کا حکم ہے معرب پر جو حکم مرتب ہوا عامل کے داخل ہونے سے کیا اثر مرتب ہوا اس پر رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جر آئے گا تو یہ ہے وہ اثر جو معرب پر مرتب ہو رہا ہے اس کو اس کا حکم کہیں گے اور بتلایا تھا اس کا حکم کیا ہے کہ معرب کا آخر بدلتا ہے آخر سے مراد معرب کا آخری حرف ہے وہ بدلتا ہے اور کبھی وہ ذات کے اعتبار سے بدلتا ہے اور کبھی صرف صفت کے اعتبار سے بدلتا ہے ذات کے اعتبار سے ہی بدلتا ہے جیسے جانی ابو کا رأیتو ابا کا مررتو بھی ابی کا تو دیکھو ابو کا اس کے آخر میں واؤ ہے رأیتو ابا کا وہ واؤ دیکھو کس سے بدل گیا علف سے اور مررتو بھی ابی کا اس کے اندر وہ کس سے بدل گیا یا سے بدل گیا تو دیکھو وہ جو آخر ہے یعنی آخری حرف ہے اس کی ذات ہی بدل رہی ہے کبھی وہ واؤ ہے کبھی علف ہے اور کبھی یا ہے اور کبھی جو آخری حرف بدلتا ہے وہ ذات کے اعتبار سے نہیں بدلتا بلکہ صفت کے اعتبار سے بدلتا ہے یعنی اس کی حرکت بدل جاتی ہے معرب کا آخر کیا ہے یہاں پر دال لیکن دال کی ذات نہیں بدل رہی بلکہ اس کی صفت یعنی اس کے اوپر حرکت بدل رہی ہے کبھی رفا والی حرکت ہے کبھی نصب والی اور کبھی جر والی تو اختلاف آخر سے کیا مراد ہے آخری حرف کا بدلنا اور آخری حرف کا بدلنا کبھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی اپنی صفت یعنی کبھی اس کی ذات بدلتی ہے کبھی اس کی صفت اور پھر چاہے ذات بدلے چاہے صفت بدلے یہ کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی حکمن ہوگا تو وہ آخر جو بدلے گا کبھی حقیقتاً بدلے گا اور کبھی حکمن بدلے گا یعنی حکم لگا دیا جائے گا کہ بدل رہا ہے اگرچہ حقیقت میں بدل نہیں رہا ہوگا حقیقتاً بدلنے کی مثال جیسے جانی زیدن رائیتو زیدن مررتو بے زیدن یا جانی ابو کا رائیتو ابا کا مررتو بے ابی کا یہ حقیقتاً بدل رہے ہیں ایک میں حرف بدل رہا ہے اور ایک میں صفت یعنی حرکت بدل رہی ہے اور کبھی یہ بدلنا حکمن ہوگا مثلاً رائیتو مسلمین مررتو بے مسلمین رائیتو مسلمین یہ حالت نسبی میں ہے اور مررتو بے مسلمین یہ حالت جری میں ہے تو یہاں پر لفظوں کے اعتبار سے تو یہ نہیں بدل رہا دونوں کے اندر یا ما قبل مقصور ہے لیکن حکمن یہ بدل رہا ہے یعنی یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ بدل رہا ہے میں نے بتلایا تھا کہ حکمن بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دلالت مقصودی ہے وہ بدل رہی ہے وہ جو دلالت مقصود ہے وہ بدل رہی ہے رائیتو مسلمین یہاں پر بھی یا ما قبل مقصور ہے لیکن یہ یا کس کی علامت ہے نسب کی کیونکہ رائیتو نسب دینے والا عامل ہے تو یہ یا کس کی علامت ہے نسب کی علامت ہے تو یہ یا کس پر دلالت کر رہی ہے نسب پر دلالت کر رہی ہے توجہ ہے یعنی مفعول ہونے پر دلالت کر رہی ہے اور مررتو بی مسلمین اس کے اندر بھی یا ما قبل مقصور ہے لیکن یہ یا جر پر دلالت کر رہی ہے تو اس یا کے ذریعے جر پر دلالت مقصود ہے یعنی اس بات پر دلالت مقصود ہے کہ یہ مضافن الی ہے بھئی یہ کیا ہے حرف جر کے ذریعے اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہے مضافن الی ہی وہ چیز جس کی طرف نسبت کی جائے تو رائیتو مسلمین اس میں بھی یا مررتو بی مسلمین اس کے اندر بھی یا تو حقیقت میں تو نہیں بدل رہے لیکن حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ بدل رہے ہیں جو رائیتو مسلمین میں یا ہے اس کے ذریعے نسب پر دلالت ہو رہی ہے وہ نسب کی علامت ہے اور مررتو بی مسلمین کے اندر وہ یا ہے وہ جر کی علامت ہے وہ جر پر دلالت کر رہی ہے تو دونوں میں معنی مقصود ہی بدل رہا ہے ایک میں معنی مقصود کیا رائیتو مسلمینہ میں کہ یہ مفہول ہے اور مررتو بھی مسلمینہ اس کے اندر مقصود کیا بتلانا مقصود ہے کہ یہ مضافن علیہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے یہ تو تھا جہاں اعراب بالحرف ہو اور کبھی حرکت بدلتی ہے تو وہ حرکت کا بدلنا بھی کبھی حقیقتن ہوگا کبھی حکمن ہوگا حقیقتن جیسے جانی زیدن رائیتو زیدن مرتو بھی زیدن حقیقتن حرکت بدل رہی ہے اور کبھی حکمن حرکت بدلے گی جیسے یہ غیر منصرف ہے حقیقت میں یہ فتحہ نہیں بدل رہا دونوں جگہ فتحہ ہے حقیقت میں بدل نہیں رہا لیکن حکم لگا دیا جائے گا کہ بدل رہا ہے اس کے اندر جو فتحہ ہے وہ نصب کی علامت ہے اور مررتو بھی احمدہ اس کے اندر جو فتحہ ہے وہ جر کی علامت ہے تو ایک نصب کی علامت ہے یعنی وہ نصب یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مفہول بھی ہی واقع ہو رہا ہے رأیتو احمدہ اور دوسرا مررتو بھی احمدہ اس کے اندر فتحہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مضافن علے ہے حرف جر کے ذریعے اس کی طرف مررتو کی نسبت کی جا رہی ہے مررتو ہوا مضاف جس کی نسبت کی جا رہی ہے اور احمدہ ہوا مضافن علے بات سمجھ میں آگئے آپ یہ پریشان ہو کہ مضاف اور مضافلے تو غلام الزیدین یہ مضاف مضافلے ہیں بھئی اضافت کا معنی ہے نسبت کرنا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غلام الزیدین اس میں حرف جر مقدر ہے اور کبھی اضافت میں حرف جر لفظوں میں بھی ہوتا ہے اس کو بھی مضاف مضافلے کہتے ہیں اس کے لئے بھی مضاف مضافلے کا لفظ جیسے مررتو بھی احمدہ اس مررتو کی نسبت ہو رہی ہے با کے ذریعے کس کی طرف احمد کی طرف ہو رہی ہے تو مررتو ہوا مضاف اور احمد ہوا مضافون اس کے بعد شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے اختلاف عوامل سے بتلایا تھا کہ اختلاف عوامل سے مراد یہ ہے کہ وہ عوامل مختلف ہوں عمل کے اندر وہ عوامل مختلف ہوں عمل کے اندر پھر ہی معرب کا آخر بدلے گا اس کی مثال دی تھی انہوں نے کیا اِنَّا زَيْدًا مَزْرُوبُن اس میں دیکھو اِنَّا عامل ہے اور زیدًا منصوب ہے تو حرف جو ہے زید کو نصب دے رہا ہے وَإِنِّي ذَرَبْتُ زَيْدًا اس میں بھی زیدًا منصوب ہے لیکن یہ مفعول ہے زرب تو فیل اس میں عمل کر رہا ہے اور اِنِّي ذَارِبُن زیدًا اس کے اندر زیدًا منصوب ہے اور زارِبُن اس میں فاعل اس کے اندر عمل کر رہا ہے تو دیکھو عامل بدل رہے ہیں لیکن زیدًا نہیں بدل رہا تو بتلایا کہ بھئی عامل کے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ عامل عمل میں بھی مختلف ہونا چاہیے عامل عامل عمل میں بھی مختلف ہو اور یہ عامل تو بدل رہے ہیں لیکن یہ عمل میں مختلف نہیں ہیں یہ سب نصب دینے والے ہیں تو عامل مختلف ہو یعنی ایک نصب دینے والا ہو دوسرا رفع دینے والا ہو تیسرا جر دینے والا ہو تو پھر آخر معرف کا بدلے گا اگر عامل ہی ایک جیسے عمل میں تو پھر اس کا آخر نہیں بدلے گا اور پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ لفظا اور تقدیرا یہ تمیز واقعہ ہو رہے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے وہ ابحام کو دور کرتی ہے لیکن کبھی کبار یہ ذات سے ابحام کو دور کرے گی اور کبھی کبار یہ نسبت سے ابحام کو دور کرے گی ذات سے جو ابحام کو دور کرے جیسے عندی احد عشارہ کتابا تو یہ احد عشارہ اس میں ابحام تھا کتابا نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور کبھی جو نسبت ہوتی ہے ایک لفظ کے دوسرے لفظ کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے اس نسبت کے اندر ابحام ہوتا ہے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے جیسے طابہ زیدن نفسن یہ جو طابہ کی نسبت ہے زید کی طرف نفسن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا طابہ زیدن زید اچھا ہے یہ ترجمہ کر لیں یا طابہ زیدن زید خوش ہوا جو بھی ترجم آپ کرنا چاہیں طابہ زیدن زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے اچھا ہے علم کے اعتبار سے اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے یا اخلاق کے اعتبار سے زید اچھا ہے اس میں ابحام تھا تو آگے نفسن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ زید اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے زید اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ تمیز ہے جو نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے وہ جو طابع کی نسبت ہو رہی تھی زید کی طرف اس میں ابحام تھا نفساں نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور جو نسبت سے تمیز ہوتی ہے کبھی یہ محول عن الفاعل ہوتی ہے کبھی یہ محول عن المفعول ہوتی ہے کبھی یہ محول عن المبتدہ ہوتی ہے محول یعنی جس کو پھیرا گیا ہے کبھی اس کو فائل سے پھیرا گیا ہے یعنی یہ فائل کے درجے میں تھی یا محول عن المفعول یعنی اس کو مفعول سے پھیرا گیا ہے یعنی اصل میں تو یہ مفعول تھی پھر پھیر کر کیا بنا لیا گیا تمیز بنا دیا گیا تو یہ مفہول کے درجے میں ہے اور کبھی محول عن المبتدہ ہوتی ہے یعنی اس کو اصل میں یہ مبتدہ تھی وہاں سے اس کو پھیر کر کیا بنا دیا گیا تمیز بنا دیا گیا تو یہ مبتدہ کے درجے میں ہے اور اس کی مثالیں بھی میں نے ذکر کر دی تھی تو لفظاً او تقدیراً بتلایا تھا کہ یا تو یہ تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہیں یا یہ مستر ہونے کی بنا پر منصوب ہیں یعنی یہ مفعول مطلق واقع ہو رہے ہیں اور مصدر پیچھے تو لفظان اور تقدیران فیل نہیں آیا تو پھر یہ مفعول مطلق کیسے ہیں مفعول مطلق تو اس کو کہتے ہیں جو ماقبل فیل کے معنی میں ہوتا ہے وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو پیچھے تو یختلف آخرہ پیچھے تو فیل یختلف آیا ہے اور لفظ یا تقدیر کا فیل تو بتلایا کہ یہاں پر بھی یہ لفظان اور تقدیران سے پہلے مضاف محضوف نکال لو اختلاف لفظ یا اختلاف تقدیر اب دیکھو یہ اختلاف مضاف نکال لیا اور ما قبل میں یختلف فیل تو گزرا ہے تو یہ اختلاف اسی یختلف کا مستر ہے تو حکم کیا ہوا معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے اور اختلاف لفظ یہ آخر بدلنا یا تو لفظن ہوگا اور اختلاف تقدیر یا تقدیرن ہوگا اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ جو اختلاف ہے وہ چاہے لفظن ہو یا تقدیرن وہ عام ہے حقیقتن بھی ہو سکتا ہے اور حکمن بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر ایک سوال ذکر کیا تھا صاحب جامی نے سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے کیا کہا معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے تو اشکال ہوا کہ یہ جو حکم بیان کیا یہ جامع نہیں یہ معرب کے تمام افراد میں نہیں پایا جاتا ہم آپ کو دکھاتے ہیں معرب ہے اور اس میں یہ حکم نہیں ہے اس کا آخر نہیں بدل رہا مسئلہ نے ایک لفظ زید ہے ہم اس کو پہلی دفعہ ترکیب میں لے کر آتے ہیں زاربہ زیدن تو یہ زاربہ عامل اس پر داخل ہوا ہے عامل بدلہ نہیں ہے پہلے تو عامل تھا ہی کوئی نہیں اب عامل اس پر داخل ہوا اور پھر اس عامل نے اس کو اعراب دیا تو یہ زیدن پر حدو سے اعراب ہوا ہے پہلے اعراب نہیں تھا اب اس پر اعراب آ گیا تو دیکھو یہاں اختلاف آخر بھی نہیں ہیں اختلاف تو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ پہلے ایک اعراب آئے پہلے رفع آیا پھر اس کے بعد نصب یا جار آئے توجہ ہے تو ایک اعراب کے بعد دوسرا اعراب آئے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا آخر بدل رہا ہے پہلے زیدن تھا اب زیدن ہو گیا تو عامل میں اختلاف یہ ہے کہ پہلے ایک عامل تھا پھر دوسرا آ جائے اور معرب کے آخر میں اختلاف یہ ہے کہ پہلے ایک اعراب تھا پھر دوسرا اعراب آ جائے لیکن یہاں پر تو عامل بھی پہلی مردبہ داخل ہوا اور اعراب بھی اس پر پہلی دفعہ آیا ہے تو اس کو تو اختلاف نہیں کہتے اختلاف تو تب ہوگا جب بدلے گا جب بدلے گا تو یہاں تو حدوث اعراب ہے بوجہ دخول عامل کے معرب کا حکم آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ اختلاف عامل کی وجہ سے اختلاف آخر ہوگا لیکن یہاں تو دخول عامل کی وجہ سے حدوث اعراب ہو رہا ہے یہاں اختلاف عامل بھی نہیں کیونکہ پہلا عامل آیا ہے دوسرا آئے گا تو ہم کہیں گے بدل گیا اختلاف آ گیا اور نیز یہاں اختلاف اعراب بھی نہیں ہے بلکہ حدوث اعراب ہے پہلی دفعہ اعراب آ رہا ہے تو آپ کی یہ تاریف یہ جو حکم ہے جامع نہیں یعنی معرب کے تمام افراد میں نہیں پائے جاتا تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ حدوث اعراب ہے معرب پر بوجہ دخول عامل کے یہ الگ حکم ہے معرب کا جو حکم صاحب کافیہ نے بیان کیا وہ الگ حکم تھا اختلاف عامل کی وجہ سے اختلاف آخر اور یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے وہ الگ حکم ہے معرب کا کہ اس پر حدوث اعراب ہوتا ہے کس کی وجہ سے دخول عامل کی وجہ سے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صاحب کافیہ نے جو حکم ذکر کیا تھا اختلاف آخر والا یہ خاصہ شاملہ نہیں ہے یہ ہر معرب میں نہیں ہوتا کسی میں ہوگا اور کسی میں نہیں تو گویا معرب کے دو حکم آپ کو پتا چل گئے کون کون سے کہ اختلاف آخر ہوگا کس کی وجہ سے اختلاف عامل کی وجہ سے اور حدوث اعراب ہوگا کس کی وجہ سے دخول عامل کی وجہ سے تو دونوں الگ الگ حکم ہیں اور دونوں اکٹھے نہیں پائے جاتے تو اس میں کوئی حرج اور کوئی خرابی نہیں ہے اب آئیے بھئی آج کے سبق پر کہتے ہیں اب اعراب کی تعریف کرنے لگیں کہ اعراب کسے کہتے ہیں پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے اعراب مختلف آخر ہو بھی توجہ ہے اعراب جو ہے ماں سے مراد ہے حرکت یا حرف اعراب وہ حرکت یا وہ حرف ہے کہ اختلاف آخر ہو بدلتا ہے معرب کا آخر بھی یہ بھی کی حاضر امیر ماں کو راجے ہے اعراب وہ چیز ہے اعراب اعراب وہ چیز ہے اختلاف آخر ہو کہ معرب کا آخر بدلتا ہے بھی اس چیز کی وجہ سے تو بھی کی حاضر امیر کس کو راجے ماں کو راجے ہے تو اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے آگے دیکھئے مطن بھئی لیدلہ علی المعانی المعتویرت علیہی تاکہ یہ تاکہ یہ اعراب جو ہے یہ دلالت کرے علی المعانی ان معانی پر المعتویرت علیہی جو پے در پے آ رہی ہیں ایک کے بعد یہ یوں کہیں جو باری باری آ رہی ہیں علیہی کس پر معرب پر جو باری باری معرب پر آ رہی ہیں دیکھو جانی زیدن زید میں اس وقت فعیلیت والا معنی ہے زید فعیل لفظ زید کیا ہے فعیل اور رأیت زیدن یہاں زید کیا بن رہا ہے مفعول تو اس میں مفعولیت والا معنی ہے اور مرر تو بزیدن یہاں زید پر باجارہ داخل ہے تو اس میں مضافلے والا معنی ہے توجہ ہے رفع کس کی علامت ہے آگے آپ کو بتائیں گے رفع فعیل ہونے کی علامت ہے نصب مفعول ہونے کی علامت ہے اور جر جو ہے مضاف علیہ ہونے کی علامت ہے توجہ ہے رفع کس کی علامت ہے فعیل ہونے کی نصب کس کی علامت ہے مفعول ہونے کی اور جر کس کی علامت ہے مضاف علیہ ہونے کی اعراب کی تعریف کر رہے ہیں اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے معرب کا آخر بدلتا ہے کیوں بدلتا ہے لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِي الْمُعْتَوِرَتِ عَلَيْهِ تاکہ یہ جو اعراب ہے یہ دلالت کرے وہ معانی جو باری باری اس معرب پر آ رہے ہیں وہ معانی جو باری باری اس معرب پر آ رہے ہیں جَعَنِي زَيْدٌ اس میں کونسا معنی آیا فعالیت والا تو دیکھو اس پر رفع آ گیا رفع نے دلالت کر دی کس معنی پر فعالیت والے معنی پر رَعَيْتُ زَيْدًا زَيْدًا پر کیا آیا نصب اس نصب نے بتا دیا کہ زَيْدًا میں کونسا معنی ہے مفعولیت والا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ تو یہاں زَيْد پر جر آ گیا اس جر نے کیا بتلایا کہ اس میں کونسا معنی ہے مُزَافُنْ اِلَيْهَ والا معنی ہے توجہ ہے تو یہ اعراب دلالت کرتے ہیں وہ معانی جو باری باری معرب پر آتے ہیں ان پر دلالت کرتے ہیں اسی زَيْد پر کبھی فعالیت والا معنی آئے گا کبھی مفعولیت والا معنی آئے گا کبھی اضافت والا معنی آئے گا لیکن جو بھی معنی آئے گا اس کا پتہ کس سے چلے گا اعراب سے رفع آئے تو وہ دلالت کر دے گا کس بات پر کہ اس میں فعالیت والا معنی آگیا ہے اگر نصب آئے تو وہ کس پر دلالت کرے گا کہ اس میں مفعولیت والا معنی آگیا ہے اور جار آجائے تو وہ کیا بتلائے گا کہ اس میں اضافت والا معنی آگیا ہے یا مُزَافِلَيْهَ تو یہ اعراب کس چیز پر دلالت کرتے ہیں وہ معانی جو باری باری معرب پر آتے ہیں اکٹھے نہیں آتے ایک ہی وقت میں فعالیت بھی ہو اور مفعولیت بھی ہو اور یا اضافت بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے یعنی فعال بھی ہو مفعول بھی ہو اور مُزَافِلَيْهَ بھی ہو اکٹھا یہ نہیں ہو سکتا یہ تینوں الگ الگ معنی ہیں یہ باری باری آتے ہیں کبھی ایک آئے گا کبھی دوسرا آئے گا تو اعراب ان معانی پر دلالت کر کے ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ کونسا معنی ہے اس وقت رفع آئے تو سمجھ جو یہ اس میں فعالیت والا معنی ہے نصب آجائے تو سمجھ جو اس میں مفعولیت والا معنی ہے اور جر آجائے تو سمجھ جو اس میں مُزَافِلَيْهَ والا معنی ہے تو اعراب کس پر دلالت کرتے ہیں وہ معانی توجہ ہے جو معرب پر پہ در پہ آ رہے ہیں زید کیا ہے معرب ہے زید معرب ہے اب اس میں کبھی فعالیت والا معنی آئے گا کبھی مفعولیت والا کبھی اضافت والا تو یہ اعراب ہمیں بتلائیں گے کہ اس میں اس وقت کون سا معنی ہے اب پھر ایک دفعہ تعریف دیکھ لو کہتے ہیں اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے تاکہ یہ جو بدلنا یہ جو اعراب ہیں یہ دلالت کرے ان معانی پر جو اس پر باری باری آ رہے ہیں باری باری آ رہے ہیں یعنی اکٹھے نہیں آ رہے ایک وقت میں ایک معنی آئے گا یا فعالیت والا یا مفعولیت والا یا اضافت والا بھئی اب آئیے شرع پر بھئی اعراب ماں اے حرکتن او حرفن ماں کے بعد صاحب جامی نے اے حرکتن او حرفن نکالا بتلانا چاہتے ہیں کہ ماں کا مصداق کیا ہے یہاں پر ماں سے کیا مراد ہے بھئی بتلایا کہ ماں سے ماں تو ویسے عام ہے ہر شے پر صادق آیا گا جو بھی چیز ہو توجہ ہے لیکن یہاں ہر شے مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے حرکت یا حرف مراد ہے اعراب کبھی بل حرکت آتا ہے کبھی بل حرف آتا ہے زیدن 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 حرف بدل رہا ہے یا حرکت بدل رہی ہے حرکت بدل رہی ہے اور جا انی ابو کا رعیتو ابا کا مررتو بھی ابی کا حرکت بدل رہی ہے یا حرف بدل رہا ہے حرف بدل رہا ہے تو اعراب کبھی حرکت کے ساتھ آتا ہے کبھی اعراب حرف کے ساتھ آتا ہے تو اب تعریف اعراب کی کرنے لگے ہیں اے عراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے وہ کبھی حرکت ہوگی اور کبھی حرف ہوگا وہی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں ماں سے کیا مراد ہے ماں کا مستاق کیا ہے حرکتن او حرفن اور نیز دونوں کو نکرہ نکالا حرکتن او حرفن میں نے بتلایا تھا ایک ماں موصولہ ہے ایک ماں موصوفہ ماں موصولہ یہ معرفہ ہوتا ہے بمعنی اللہ زی کے بمعنی اللہ زی کے معرفہ ہوتا ہے اور اگر یہ معرفہ ماں موصولہ ہوتا تو صاحب جامی کو کیا کہنا چاہیے تھا آیل حرکت او حرف معرفہ نکالنا چاہیے تھا توجہ ہے لیکن انہوں نے نکرہ نکالا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماں موصوفہ ہے یہ ماں موصوفہ ہے ماں موصوفہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے ماں موصولہ کے بعد آگے سلا آتا ہے اور ماں موصوفہ کے بعد جو آگے جملائے وہ اس کی صفت بنتا ہے اور ما موصولہ معرفہ ہے اللذی کے معنی میں ہے اس میں موصول ہے اور ما موصولہ جو ہے وہ شئی ان کے معنی میں ہے نکرا ہے کوئی چیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے توجہ ہے تو ای حرکتن او حرفن نکرا نکال کر بتلا دیا کہ یہ ما موصولہ نہیں ہے بلکہ ما موصولہ ہے کیونکہ ما موصولہ تو معرفہ ہوتا ہے پھر تو کہنا چاہیے تھا ای الحرکتو او الحرفو کہنا چاہیے تھا جبکہ پیچھے ایک اور جواب بھی گزرا تھا کہاں پر جہاں اسم کی تعریف آئی تھی الاسم ما دلل اے کلمت دلل یہاں یہاں تفصیل گزری تھی یہاں تفصیل گزری تھی کہ اس ما کو موصولہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو موصولہ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ ما موصولہ ہے بھئی اگر ما موصولہ ہو تو پھر تو الحرکت اور الحرف کے ساتھ اس کی تفسیر کرنی چاہیے کیونکہ وہ معرفہ ہوتا ہے تو آگے تفسیر بھی کس کے ساتھ ہونی چاہیے معرفہ کے ساتھ تو اس کا جواب میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ یہاں اس میں موصول اہد خارجی کے لیے نہیں ہے بلکہ اہد ذہنی کے لیے کس کے لیے بھئی اللذی جو ہے اس کے لیے کوئی خاص چیز مراد لی جاتی ہے توجہ ہے یعنی معہود خارجی اللذی وہ جو کہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے توجہ ہے جا اللذی زاربہ کا آیا وہ جو کہ زاربہ کا جس نے آپ کی پٹائی کی تھی تو جس نے آپ کی پٹائی کی وہ کوئی متعین ہے یا غیر متعین ہے وہ ظاہر سے بات ہے وہ کوئی متعین آدمی ہے تو یہ جو اس میں موصول ہوتے ہیں ان کے مدلولات ہوتے ہیں یہ کسی پر دلالت کرتے ہیں اور وہ خارج میں متعین ہوتا ہے تو یہ عموماً عہد خارجی کے لیے آتے ہیں کس کے لیے عہد جیسے علی فلام کے اندر آپ نے پڑھا تھا علی فلام حرفی جو ہے اس کے لیے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو علی فلام جنسی اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض اگر تمام مراد ہوں تو علی فلام استغراقی اور اگر اشارہ بعض کی طرف ہو تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں جو متعین ہیں وہ علی فلام کیا کہلاتا ہے علی فلام عہد خارجی ہے اور اگر وہ متعین نہیں بلکہ ذہن میں اس کا کوئی ایک فرد یا زیادہ تصور کر کے ان کی طرف اشارہ کر دیا تو اس کو علی فلام مہد ذہنی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علی فلام مہد ذہنی کہتے ہیں اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو علی فلام مہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہو جائے لفظوں کے اعتبار سے تو وہ معرفہ بن گیا لفظوں کے اعتبار سے معرفہ بن گیا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ ہی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو اس میں موصول ہیں ان کے مدلولات ہوتے ہیں یہ کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں اور وہاں کچھ چیز متعین ہوتی ہے یعنی یہ عہد خارجی کے لئے آتے ہیں یہ کس لئے آتے ہیں عہد خارجی کے لئے جو خارج میں کوئی متعین چیز ہوتی ہے اس کے لئے آتے ہیں لیکن کبھی کبار یہ عہد ذہنی کے لئے بھی آ جاتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوں گے کیا ہوں گے لفظوں کے اعتبار سے معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہے اہدے ذہنی کے لیے ہے بھئی تو یہاں بر بھی اے حرکتن او حرفن نکال کر بتلا دیا کہ ماں پہلا جواب کیا کہ یا تو یہ ماں موصوفہ ہے پھر تو اسی لیے نکرہ نکالا اور دوسرا یہ کہ ماں موصولہ بھی بنا لو تو پھر اس کا ترمہ نکرہ کے ساتھ کیوں کیا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماں موصولہ اہدے خارجی کے لیے نہیں ہے بلکہ اہدے ذہنی کے لیے ہے یعنی اس سے کوئی خاص حرکت یا خاص حرف مراد نہیں ہے ماں تو وہ جو کہ دیکھو کسی کی طرف کوئی مدلول ہے کوئی مراد ہے وہ جو کہ یعنی وہ خاص حرکت یا وہ والا خاص حرف نہیں 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 کوئی خاص حرکت یا خاص حرف یہاں مراد نہیں ہے بلکہ جو بھی حرکت ہو اور جو بھی حرف ہو سب اس کے اندر آگئے بھو جس کے ساتھ بھی مورب کا آخر بدلے جس کے ساتھ بھی توجہ ہے نہیں بات سمجھ میں آئی اس میں موصول کس لیے آتا ہے اسماع موصولہ جو ہوتے ہیں ان کے مدلولات ہوتے ہیں یہ کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں اور وہ چیز متعین ہوتی ہے تو یہ معلوم ہو یہ عہد خارجی کے لیے آئیں گے جاءاللزی زاربہ کا آیا وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب مجھے بتاؤ وہ آدمی خارج میں متعین ہے یا غیر متعین ہے وہ تو متعین ہے تو یہ عہد خارجی کے لیے آتے ہیں ایسی چیز جو خارج میں متعین ہوتی ہے کیونکہ معرفہ ہے نا معرفہ اسی کو کہیں گے جو متعین ذات پر دلالت کرے تو یہ عہد خارجی کے لیے آتے ہیں لیکن کبھی کبار یہ عہد ذہنی کے لیے بھی آ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ عہد ذہنی کے لیے ہے اس کا ترجمہ حرکتن اور حرفون کے ساتھ کیا معلوم ہوا اسماس مراد کوئی خاص حرکت مراد نہیں یعنی عہد جو خارج میں متعین ہو کوئی خاص حرف مراد نہیں جو خارج میں کیا ہو متعین ہو بلکہ یہ نقرہ کے معنی میں ہے کوئی بھی حرف کوئی بھی حرکت جو کیا کر دے معرف کے آخر کو بدل دے وہ سب اس کے اندر آ گئے تو یہ عہد خارجی کے لیے نہیں ہے بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں یعنی حاصل جواب یہ تو پہلی تقریر یہ کہ اس ماں کو کیا بناو موصوفہ بناو اور ای حرکتن اور حرفون یہ نقرہ نکال کر بتلا دیا کہ یہ ماں موصوفہ ہے موصوفہ نہیں دوسری تقریر یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ماں موصوفہ ہی ہے لیکن اے حرکتن اور حرفن نقرہ نکال کر بتلا دیا کہ ماں موصوفہ جو ہے یہ عہد خارجی کے لیے نہیں ہے بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے کوئی بھی حرکت کوئی بھی حرف وہ سب اس میں آ گئے جس سے معرب کا آخر بدلتا ہو تو کہتے ہیں آلِ عراب امہ اے حرکتن اور حرفن اے عراب وہ حرکت یا حرف ہے اختلف آخرہ اے آخر المعربی دیکھا مطن میں آیا تھا آخرہ صاحب جامی نے بتلا دیا اے آخر المعربی کیا بتلانا چاہتے ہیں ضمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ آخرہ کی ہاں ضمیر معرب کو راجے ہے تو کہتے ہیں اے عراب وہ حرکت یا حرف ہے اختلف آخرہ کہ بدلتا ہے معرب کا آخر بدلتا ہے معرب کا آخر آگے آ رہا ہے بھی اس کے ذریعے اے عراب وہ حرکت یا حرف ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے اچھا آگے کہتے ہیں من حیسو ہوا معرب اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے بھئی حیثیت کی قید کیوں لگائی اے عراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے یعنی وہ آخر بدل رہا ہے وہ معرب ہونے کی حیثیت سے بدل رہا ہے کسی اور حیثیت سے نہ بدل رہا ہو آگے چل کر اشارہ جامعی آپ کو خود بتائیں گے کہ یہ جو حیثیت کی قید ہم نے لگائی یہ یہ غلامی کو نکالنے کے لیے ہے یہ کس کو میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی ایک ہی چیز میں کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں ایک ہی چیز میں کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں جیسے زید ہے زید کو آپ باپ بھی کہہ سکتے ہیں زید کو آپ بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں زید کو آپ خاوند بھی کہہ سکتے ہیں زید کو آپ مالک بھی کہہ سکتے ہیں لیکن الگ الگ حیثیت سے زید باپ ہے کس حیثیت سے اپنے بیٹوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنی اولاد کی طرف نظر کرتے ہوئے اور اسی زید کو آپ بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اب کس حیثیت سے اپنے زید کا جو باپ ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے زید اس کا بیٹا ہے اور اسی زید کو آپ خوابند بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید خوابند ہے لیکن کس حیثیت سے اس کی بیوی کی حیثیت سے کہ اس کی بیوی ہے بھئی اور اسی زید کو آپ مالک بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا غلام ہے مثلا عمر اس کا غلام ہے بھئی تو یہ مالک ہے اپنے مملوک یعنی غلام کے اعتبار سے اور اسی زید کو آپ استاد بھی کہہ سکتے ہیں اس حیثیت سے کہ اس کے شاگرد ہیں اور اسی زید کو آپ شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں اس حیثیت سے کہ اس کا استاد ہے تو ایک ہی چیز میں کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی طرح یہاں پر جو معرب کا آخر بدلتا ہے وہ اس حیثیت سے بدلے کہ وہ معرب ہے کسی اور حیثیت سے نہ بدلے توجہ ہے اور حیثیت سے نہ بدلے کہتے ہیں یہ قید ہم نے اس لیے لگائی تاکہ غلامی جیسے لفظ نکل جائیں غلامی آپ نے پڑھا ہے کوئی اسم بھی جب مضاف ہو یائے متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے جمع مذکر سالم یعنی مسلمونہ کے علاوہ کوئی اور لفظ جو ہے وہ مضاف ہو جائے کس کی طرف یائے متکلم کی طرف تو اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے جانی غلامی رأیت غلامی مررت بغلامی توجہ ہے اور یاد رکھو غلامی اس میں غلام الگ ہے یا ضمیر الگ ہے اور غلام مذاف ہے اور یاد رکھوہ مذافون علے کیونکہ میں نے آپ کو ضابطہ بتایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ آپ اس میں کیا بنتے ہیں مذام مذافل ہے تو غلام کا عراب الگ بتاؤگے اور یا زمیر کا عراب الگ بتاؤگے یا کا عراب تو تینوں جگہ وہ مجرور ہے اور محلن مجرور ہے کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے اور مبنی کا عراب کیسے آتا ہے محلن آتا ہے تو یاد رکھو اس میں یا جو ہے وہ مجرور ہے محلن مضافن علیہ ہے ہاں غلام جانی غلامی اس میں غلام کلاف فاعل ہے لیکن اعراب اس پر ظاہر نہیں ہو رہا رائیتو غلامی اس کے اندر غلام کلاف مفعول ہے لیکن اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا مرارتو بھی غلامی اس کے اندر غلام مجرور ہے اس پر حرف جر داخل ہے لیکن جر ظاہر نہیں ہو رہا تو یہاں دیکھو غلامی یہ یا کے ساتھ جڑا غلامی غلام پر تو رفع بھی آتا ہے نصبی جربی جانی غلامن رأیتو غلامن مررتو بی غلامن اس پر تینوں طرح کے عراب آتے ہیں لیکن یہ غلام جڑ گیا یہ لفظ غلام جڑ گیا یائے متقلم کے ساتھ یہ کس کے ساتھ جڑا یائے متقلم کے ساتھ اور یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے کسرا چاہتی ہے تو اس غلام کی میم کے نیچے کسرا آ گیا غلامی تو یہ جو میم کے نیچے کسرا آیا یہ دیکھو غلام کا آخر بدلہ ہے غلام کا آخر بدلہ ہے لیکن کس حیثیت سے معرب ہونے کی حیثیت سے بدلہ ہے یہ اس حیثیت سے کہ اس کے بعد یا آ رہی ہے تو حیثیت کی قید اس لیے لگائی تاکہ غلامی جیسے لفظ نکل جائیں جن میں آخر بدلتا ہے لیکن وہ معرب ہونے کی حیثیت سے نہیں بدل رہا بلکہ یا کا ماقبل ہونے کی حیثیت سے بدل رہا ہے بات سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح تو کہتے ہیں اے راب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے تو اس کا آخر بدلتا ہے ذاتاً او صفتاً اس کا آخر بدلتا ہے ذات کے اعتبار سے یا صفت کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے یا صفت کے اعتبار سے بھئی معرب کے آخر سے کیا مراد ہے گزشتہ سبق میں گزر گیا آج بلکہ میں نے خلاصے میں بھی بیان کر دیا معرب کے آخر سے مراد آخری حرف ہے معرب کا آخری حرف ہے اور کبھی یہ حرف ہی خود بدلتا ہے اس کی ذات ہی بدل جاتی ہے جانی ابو کا آخر میں واو ہے ابو کا کے اور رائے تو ابا کا ابو واو کسے بدلا علف سے اور مرار تو بھی ابی کا ابو کسے بدلا یا سے توجہ ہے تو دیکھو معرب کا آخر بدل رہا ہے یعنی اس کا آخری حرف بدل رہا ہے اور اپنی ذات کی اعتبار سے بدل رہا ہے یعنی اس کی ذات ہی بدل رہی ہے کبھی واو ہے کبھی علف ہے اور کبھی یا اور کبھی وہ جو آخری حرف ہے وہ اپنی ذات کی اعتبار سے نہیں بدلتا صرف اس کی صفت بدلتی ہے یعنی حرکت بدلتی ہے جانی زیدن رائیتو زیدن مررتو بی زیدین اس میں معرب کا آخر جو ہے وہ دال ہے لیکن ڈال کی ذات نہیں بدل رہی بلکہ اس ڈال کی صفت یعنی حرکت اس پر بدل رہی ہے تو کہتے ہیں ذاتاً او صفتاً ذات کے اعتبار سے یا صفت کے اعتبار سے مورب کا آخر بدلتا ہے ذات کے اعتبار سے یا صفت یعنی اس کا آخری حرک بدلے گا یا اس کی صفت بدلے گی یعنی حرکت بدلے گی بیہی بیہی ای بی تلک الحرکتی او الحرفی یہ ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں بیہی کی حاضر امیر کس کو راجے یہ ماں کو راجے ہے اور اس ماں سے کیا مراد تھا حرکت یا حرف تو یہ بیہی کی حاضر امیر اس ماں کو راجے ہے بیہی ای بیتل کل حرکتی او الحرفی دیکھا یہ نہیں کہا کہ یہ بیہی کی حاضر امیر ماں کو راجے ہے مستاق بتلا دیا ماں سے کیا مراد تھا ماں کا مستاق کیا تھا حرکت یا حرف تو بتلا دیا کہ اس امیر اس کی طرف راجے ہے اے بی تلک الحرکتی او الحرفی تو اے راب وہ چیز ہے اکی بدلتا ہے معرب کا آخر بی ہی اے بی تلک الحرکتی او الحرفی یعنی اس حرکت یا حرف کی وجہ سے اس کا آخر بدلتا ہے وحین یراد بیمل موصولت الحرکت او الحرف لا یرد العامل والمعن المقتزی یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے آپ کی یہ تعریف معنع نہیں اس کے اندر عامل بھی داخل ہو رہا ہے اور معنع مقتزی بھی داخل ہو رہا ہے آپ تعریف کس کی کر رہے ہیں اعراب کی جب اعراب کی تعریف کر رہے ہیں تو صرف اعراب پر صادق آنی چاہیے اور چیزوں پر صادق نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ عامل پر بھی صادق آ رہی ہے اور معنع مقتزی پر بھی صادق آ رہی ہے توجہ ہے دیکھئے ادھر دیکھئے بھئی جا انی زیدن میں جاہ فے لائیا اور زیدن کو اس کے لئے فائل بنایا تو جاہ ہے عامل توجہ ہے تو میں جاہ عامل لائیا اور میں نے اس جاہ کی نسبت کس کی طرف کر دی زید کی طرف جب میں نے اس کی نسبت زید کی طرف کر دی تو اس عامل نے زید میں فائلیت والا معنی پیدا کر دیا زید جاہ کے لئے فائل بن رہا ہے نا تو جب میں نے جاہ کی نسبت کس کی طرف کی زید کی طرف تو اس جاہ نے کیا کیا زید کے اندر فائلیت والا معنی پیدا کر دیا وہ فائل بن رہا ہے اور اس فائلیت نے تقاضی کیا کہ زید پر کیا آنا چاہیے رفع آنا چاہیے اور اس رفع کی وجہ سے زید کا آخر بدل گیا توجہ ہے آپ نے کیا کیا لفظ زید تھا اس پر کوئی عراب نہیں تھا آپ اس پر کس کو لے آئے جاہ کو توجہ ہے اس جاہ کی نسبت آپ نے کس کی طرف کی زید کی طرف اس جاہ نے زید میں کونسا معنی پیدا کر دیا فائل کا فائلیت والا معنی پیدا کر دیا توجہ ہے کہ یہ فائل ہے اور اس فائلیت نے کیا تقاضی کیا کہ اس پر کیا آنا چاہیے رفع آنا چاہیے تو پھر اس کے بعد اس پر رفع آیا اور جب اس پر رفع آیا تو زید کا آخر بدل گیا توجہ ہے زید کا آخر بدل گیا تو دیکھو زید کے آخر کے بدلنے میں عامل کا بھی دخل ہے عامل کی وجہ سے زید کا آخر بدل رہا ہے جاہ میں لیا تو زیدن پڑا رائی تو لیا تو زیدن پڑا اور مرر تو بھی زیدن با لیا تو زیدن پڑا عامل کی وجہ سے بھی کیا ہے عامل کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے اور معنی مقتضی کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے توجہ ہے میں نے جاہ کے نسبت کی زید کی طرف اس نے کونسا معنی پیدا کر دیا زید میں فاعلیت والا رائیتو زیدن رائیتو زیدن میں نے رائیتو کی نسبت کر دی کس کی طرف زیدن کی طرف رائیتو کی نسبت کی زید کی طرف یا یوں کو میں نے رائیتو کو متعلق کر دیا کس کے ساتھ زید کے ساتھ توجہ ہے تو اس نے اس زید میں کونسا معنی پیدا کر دیا مفعولیت والا اور اس مفعولیت نے کیا تقاضی کیا اس پر کیا آنا چاہیے نصب اور پھر جب آپ اس پر نصب لے آئے تو اس کا آخر کیا ہوا بدل گیا توجہ ہے تیسری صورت مرارتو بی زائدن اس میں میں زہد پر کیا لے آیا با جاررا اس با جاررا نے زہد میں کونسا معنی پیدا کر دیا مذافلے والا ایک ہے فائلیت ایک مفعولیت ایک مذافلے تو اس با نے زہد میں کونسا معنی پیدا کر دیا مذافلے والا اور اس مذافلے والے معنی نے جار کا تقاضہ کیا کہ اس پر کیا نہ چاہیے جار چنانچہ آپ نے زیدین جار پڑا اس پر اور اس جار کی وجہ سے مورب کا آخر مختلف ہو گیا توجہ ہے ترتیب سمجھ میں آگئی کہ عامل آتا ہے عامل داخل ہوتا ہے مورب پر پھر وہ اس کے اندر ایک معنی پیدا کرتا ہے اور پھر وہ معنی ایک عراب کا تقاضہ کرتا ہے اور پھر جب عراب آتا ہے تو اس کا آخر بدل جاتا ہے توجہ ہے ذرا لکھو اپنی کاپی پر بھئی لکھو اپنی کاپی پر جلدی کیجئے دو تین لفظ لکھنے ہیں بھئی پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی لکھئے بھئی العامل 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 سے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر پھر لکھیں المعن المقتزی المعن المقتزی اب اس المعن المقتزی سے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر آگے لکھیں الاعراب الاعراب اور پھر اس اعراب سے تھوڑا فاصلہ دے کر لکھیں اختلاف الاخری اختلاف الاخری لکھ لیا بس یہ چار صورتیں یہ چار چیزیں سمجھ لو یہاں پر سب سے پہلے معرب پر کون داخل ہوتا ہے عامل پھر عامل کیا کرتا ہے اس معرب میں ایک معنی پیدا کرتا ہے کبھی فعالیت والا کبھی مفعولیت والا اور کبھی مضافلے والا پھر یہ جو معنی ہے یہ اس میں رفع نصب یا جر کا تقاضی کرتا ہے تو وہ رفع نصب یا جر وہ اعراب آ جاتا ہے اور پھر جب اعراب آتا ہے تو اس کا آخر مختلف ہو جاتا ہے سب سے پہلے کیا لکھا عامل پہلے عامل داخل ہوتا ہے پھر کیا آتا ہے معنی مقتزی لل اعراب تو معنی مقتزی آ جاتا ہے پھر یہ معنی مقتضی کی وجہ سے کیا آئے گا اس پر اعراب آئے گا اور پھر اس اعراب کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا معلوم ہوا یہ مورب کے آخر کے بدلنے میں توجہ ہے ادھر مورب کے آخر کے بدلنے میں عامل کا بھی دخل ہے عامل بھی سبب بن رہا ہے اس کے آخر کے بدلنے کا معنی مقتضی بھی دخل ہے معنی مقتضی بھی سبب بن رہا ہے اس کے آخر کے بدلنے کا اور اعراب بھی سبب بن رہا ہے اس کے آخر کے بدلنے کا تو تین چیزیں آ گئیں معرب کا آخر بدل رہا ہے اس میں عامل کا بھی دخل عامل کے بعد معنی مقتضی جو آتا ہے اس کا بھی دخل ہے اور اس کے بعد اعراب آتا ہے اعراب کا بھی دخل ہے توجہ ہے تو آپ کی یہ تعریف تینوں پر صادقہ رہی ہے کیونکہ آپ نے اعراب کی کیا تعریف کی اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے عامل کا دخل ہے یا نہیں اس میں رفے والا عامل آئے گا تو رفا آئے گا نصب والا آئے گا تو نصب آئے گا جر والا آئے گا تو جر آئے گا تو عامل پر بھی یہ تعریف صادقائی معلوم ہوا عامل کو بھی اعراب کہنا پڑے گا آپ نے اعراب کی تعریف کی نا اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے تو وہ تو عامل بھی ہے اور وہ معنی مقتضی ہے اس کی وجہ سے بھی آخر بدل رہا ہے وہ معنی مقتضی بدلتا ہے تو آخر بدل جاتا ہے اور نیز اعراب جو خود ہیں رفع نصب جر وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے تو آپ کی یہ تاریخ مانع نہیں دخول غیر سے آپ نے جو اعراب کی تعریف کی اس کو صرف اعراب پر صادق آنا چاہیے تھا لیکن وہ عامل پر بھی صادق آ رہی ہے اور معنی مقتضیہ پر بھی صادق آ رہی ہے تو اس کا جواب دیں گے صاحب جامی کہ دیکھئے صاحب کافیہ نے اعراب کی کیا تعریف کی العراب مختلف آخرہو بھی تو اس ماں سے ہم نے کیا مراد لے لیا حرکت یا حر کیا مراد لیا ماں سے مراد شہ نہیں کہ عراب وہ چیز ہے اگر آپ اس سے چیز مراد لے لیتے اگر آپ اس کو عام رکھتے کوئی بھی شہ ہو جس کی وجہ سے آخر بدلتا ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے پھر تو یہ تینوں داخل ہوتے اگر ماں سے کیا مراد لیتے شہ مراد لیتے کوئی بھی شہ کوئی بھی شہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے اس کو اعراب کہتے ہیں پھر تو یہ تینوں داخل ہو جاتے لیکن ہم نے کیا بتلا دیا کہ ماں سے ہر شہ مراد نہیں ہے بلکہ حرکت یا حرف مراد ہے حرف مراد ہے تو یہ عامل بھی نکل گیا کیونکہ عامل بھی حرف اور حرکت کا نام نہیں ہے اور معنی مقتضی بھی نکل گیا کیونکہ وہ بھی حرف یا حرکت نہیں ہے تو یہ جو حرکت یا حرف کے ساتھ ہم نے جو ماں کا معنی کر دیا اب عامل بھی نکل گیا اور معنی مقتضی بھی نکل گیا عامل حرکت کا نام ہے عامل حرف کا نام ہے نہیں اچھا وہ معنی مقتضی حرکت کا نام ہے معنی مقتضی حرف کا نام ہے نہیں تو جب ہم نے ماں کا مستاق بیان کر دیا تو اب عامل بھی نکل گیا اور معنی مقتضی بھی نکل گیا تو یہ اب تاریخ صرف حرکت یا حرف کو شامل ہے یعنی اعراب کو شامل ہے اور کسی چیز کو شامل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَحِينَ يُرَادُ بِمَا الْمَوْصُولَةِ الْحَرَكَةُ اَوِ الْحَرْفُ اور جب مراد ہے مَاِ مَوْصُولَةِ کے ذریعے حرکت یا حرف وَحِينَ يُرَادُ اور جب مراد ہے یعنی جب مَاِ مَوْصُولَةِ سے حرکت یا حرف مراد ہے تو لَا يَرِدُ الْعَامِلُ وَالْمَعْنَى الْمُقْتَزِ تو عامل اور معنی مُقْتَزِ وارد نہیں ہوتے یعنی ان کا اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ یہ بھی داخل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے مَاِ مَوْصُولَةِ سے کیا مراد لے لیا حرکت یا حرف اور عامل اور معنی مُقْتَزِ ان میں سے کوئی بھی حرکت یا حرف نہیں ہے اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ماں ہے اس میں دو تقریریں کی تھی ایک تقریر کیا کہ یہ مَاِ مَوْصُوفَةَ ہو دوسری تقریر کیا مَاِ مَوْصُولَةَ ہو اور مَاِ مَوْصُولَةَ کی صورت میں اعتراض ہوتا تھا کہ وہ تو معرفہ ہوتا ہے تو جواب کیا دیا تھا کہ یہ ماں عہدِ خارجی کے لیے نہیں ہے بلکہ عہدِ ذہنی کے لیے ہے ماں موصولَة ہی لیکن عہدِ ذہنی کے لیے ہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے صاحبِ جامعی خود فرمارے ہیں وَحِينَ يُرَادُ بِمَلْ مَوْصُولَةِ یہ کہ یہ جو ماں موصولَةَ آیا اس کے لیے مراد حرکت یا حرف ہے تو دیکھو خود بتلا دیا کہ ماں کونسا ہے موصولَة ہے بھئی وَلَوْ اُبْقِيَتْ عَلَى عُمُومِهَا خَرَجَا بِسَّبَبِيَّةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ بِهِ یہ ایک تقریر تھی بھئی توجہ ہے کہ ماں سے کیا مراد لیا حرکت یا حرف تو کون نکل گئے عامل بھی نکل گیا اور مانے مقتضی بھی نکل گیا دوسری تقریر کہتے ہیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں یہ تقریر کہ ماں کو عام رکھیں ماں سے حرکت یا حرف مراد نہ لیں جو بھی چیز جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلے اس کو کیا کہنا چاہیے اے عراب توجہ ہے جو بھی چیز جو جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلے اس کو اعراب کہتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے تو ماں کو عام رکھا ہے تو اس کے اندر عامل بھی داخل ہو گیا اور مانے مقتضی بھی داخل ہو گیا تو اس کا بھی جواب دینے لگے ہیں کہتے ہیں بھئی نہیں اس صورت میں بھی یہ خارج ہو جائیں گے اس صورت میں بھی خارج کس طرح خارج ہوں گے کہتے ہیں دیکھو یہ بھی کے اندر الاعراب مختلف آخرہ بھی اعراب وہ چیز ہے کہ بدلتا ہے مورب کا آخر بھی اس کی وجہ سے اس کے یہ باسببیہ ہے یہ باسببیہ ہے یعنی اس کے سبب سے مورب کا آخر بدلتا ہے اعراب کس کو کہتے ہیں جس کے سبب سے توجہ ہے اعراب کسے کہتے ہیں جس کے سبب سے مورب کا آخر بدلے کہتے ہیں یہاں باسببیہ ہے اور سبب سے مراد سبب قریب ہوتا ہے سبب سے سبب قریب مراد ہوتا ہے سبب بعید مراد نہیں ہوتا جو دور کے اسباب ہیں ان کی طرف ذہن نہیں جاتا توجہ ہے جو دور کے اسباب ہیں ان کی طرف ذہن نہیں جاتا جو قریبی سبب ہوتا ہے ذہن اس کی طرف جاتا ہے جیسے یہاں پر دیکھ لو یہ جو معرب کا آخر بدل رہا ہے میں نے آپ کو کاپی پر لکھوایا اس کے لیے پہلا سبب کیا عامل عامل سبب بنا پھر عامل نے کس کو وجود دیا معنی مقتضی کو وجود دیا فائلیت مفعولیت یا اضافت والے تو عامل سبب بنا معنی مقتضی کے لیے اور پھر یہ معنی مقتضی سبب بنا اعراب یعنی رفع نصب یا جر کے لیے اور پھر وہ رفع نصب یا جر یہ سبب بنا کس کے لیے اختلاف آخر کے لیے توجہ ہے تو ان میں یہ تینہ سبب ہیں عامل بھی سبب معنی مقتضی بھی سبب اور اعراب بھی سبب کس کے لیے اختلاف آخر کے لیے لیکن سب سے قریبی سبب کونسا ہے اختلاف آخر کا سب سے قریب اختلاف آخر کیوں ہے آخر کیوں بدر رہا ہے سب سے قریبی چیز کیا ہے اعراب ہے اس سے دور کیا ہے معنی مقتضی اور اس سے دور کیا ہے عامل ہے تو عامل بھی سبب اختلاف آخر کا معنی مقتضی بھی سبب اختلاف آخر کا اعرابی سبب اختلاف آخر کا لیکن یہ سبب ایک درجے کے نہیں ہے اعراب وہ سبب ہے اختلاف آخر کا اور یہ سبب قریب ہے اس سے دور والا سبب کونسا ہے معنی مقتضی اور معنی مقتضی براہ راست اختلاف آخر کا سبب نہیں ہے اس کے درمیان ایک واسطہ موجود ہے اعراب والا توجہ ہے اور عامل بھی براہ راست آخر کے اختلاف کا سبب نہیں ہے درمیان میں دو واسطے موجود ہیں تو اعراب اختلاف آخر کا سبب ہے بلا واسطہ اور معنی مختزی وہ اختلاف آخر کا سبب ہے ایک واسطے کے ساتھ اور عامل اختلاف آخر کا سبب بن رہا ہے لیکن درمیان میں دو واسطے ہیں تو جب سبب ذکر کیا جائے تو قریب والے سبب کی طرف ذہن جاتا ہے دور والے اسباب کی طرف ذہن نہیں جاتا تو لہذا اگر توجہ ہے ادھر دیکھئے اگر اس ماں کو عام رکھیں اعراب وہ چیز ہے کہ بدلتا ہے معرب کا آخر بھی ہی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو یہ باسببیہ ہے تو سبب قریب جو ہے اعراب ہے تو ذہن فوراں اعراب ہی کی طرف جاتا ہے اسباب بعیدہ کی طرف نہیں جاتا یعنی معنی مختزی اور عامل کی طرف ذہن نہیں جاتا تو وہ اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے وہ ذہن ہی ان کی طرف نہیں جاتا بات سمجھ میں آگئے تو ماں کو عام رکھیں پھر بھی باسببیہ کی وجہ سے یہ خارج ہو جائیں گے ماں کو عام رکھیں تو بھی عامل اور معنی مختزی وہ نکل جائیں گے کس کی وجہ سے اس باسببیہ کی وجہ سے کیونکہ یہ سبب پر دلالت کر رہی ہے اور کون سے سبب کی طرف ذہن جاتا ہے قریب والے کی طرف ذہن جاتا ہے بعید والے کی طرف ذہن نہیں جاتا تو وہ اس باسببیہ کی وجہ سے نکل جائیں گے کیونکہ اس سے قریب بلا سبب مراد ہوتا ہے کہ یہ معنی ہے دیکھئے بھائی کتاب پر وَلَوْ اُبْقِيَتْ عَلَى عُمُومِهَا اور اگر اس ماں موصولہ کو باقی رکھا جائے اپنے عموم پر تو خراجہ بس سببیتی تو یہ دونوں نکل جائیں گے سببیت کی وجہ سے کون دونوں عامل اور معنی مقتضی یہ دونوں نکل جائیں گے سببیت کی وجہ سے وہ سببیت المفہومت من قولی بھی جو مفہوم ہو رہی ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے مصنف کے قول بھی سے فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ السَّبَبِ هُوَ سَبَبُ الْقَرِيبُ اس لئے کیونکہ وہ چیز جو متبادر ہوتی ہے سبب سے متبادر وہ چیز جو ذہن میں فوراں آ جائے ذہن میں جلدی آ جائے سبب سے کون سے سبب ذہن میں آتا ہے قریب والا یا بعید والا قریب والا سبب ذہن میں فوراں آتا ہے بعید والا نہیں آتا فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ السَّبَبِ هُوَ سَبَبُ الْقَرِيبُ اس لئے کیونکہ وہ چیز جو متبادر ہوتی ہے سبب سے وہ سبب قریب ہے وَالْعَامِلُ وَالْمَعْنَ الْمُقْتَزِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْبَعِيدَتِ اور عامل اور معنی مقتضی جو ہیں وہ تو اسباب بعیدہ میں سے ہیں تو معلوم ہوا اس ماہ سے آپ مراد حرکت یا حرف لے لیں حرکت یا حرف لے لیں تو پھر اسی سے عامل بھی نکل گیا اور معنی مقتضی بھی نکل گیا کیونکہ ماہ کو آپ نے عام نہیں رکھا بلکہ اسے کیا مراد لیا حرکت یا حرف مراد لیا اور اس ماہ کو اگر آپ عام رکھیں ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آخر بدلتا ہو معرب کا تو اس کو اعراب کہتے ہیں تو بھی عامل اور معنی مقتضی داخل نہیں بلکہ وہ اس بھی ہی کی باقی وجہ سے نکل گئے کیونکہ یہ با کونسی ہے سببیہ اور کونسی سبب کی طرف ذہن جل دی جاتا ہے سبب قریب کی طرف سبب قریب تو اعراب ہے وہ داخل ہوا اور جو اسباب بعیدہ ہیں یعنی معنی مقتضی اور عامل وہ خارج ہو گئے وہ نکل گئے بات سمجھ میں آگئے اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے پہلی تقریر کیا کی کہ ماں سے کیا مراد لو حرکت یا حرف مراد لے لو حرکت یا تو عامل بھی نکل گیا اور معنی مقتضی بھی نکل گیا کیونکہ وہ حرکت یا حرف نہیں ہوتے وہ تو کوئی عامل وہ تو کوئی کلمہ ہوگا اور معنی مقتضی وہ تو معنی کا نام ہے وہ تو حرف یا حرکت نہیں لیکن کبھی کبھار عامل ایک حرف پر مشتمل ہوتا ہے جیسے مرر تو بی زیدین یہ با جار رہا ہے یہ با تو آپ نے ماں سے کیا مراد لیا حرکت یا حرف تو با بھی حرف ہے یا نہیں اور یہ بھی جر دیتی ہے کہ نہیں اور عامل ہے کہ نہیں تو یہ عامل بھی ہے تو یہ با تو داخل ہو رہی ہے اسی طرح جو بھی حرف ہوگا جو عامل ہے اور ایک حرف پر مشتمل ہوگا وہ داخل ہو جائے گا جیسے واللہ یہ وہ کیا ہے قسمیہ ہے جار رہا ہے تو یہ بھی جر دے رہا ہے تو آپ نے کیا کہا توجہ نہیں ہے کیا کہا کہ ماں سے کیا مراد لو حرف مراد لے لو تو عامل بھی نکل جائے گا کیونکہ وہ حرف یا حرکت نہیں ہوتا وہ تو کلمہ ہوتا ہے وہ عامل تو داخل ہو گئے جو ایک حرف پر مشتمل ہوتے ہیں دیکھو با حرف ہے اور آپ نے بھی ماں سے کیا مراد لیا حرف یا حرکت با جو حرف ہے وہ بھی داخل ہو گئے تو جواب یہ کہ بھئی یہ جو حرف یہاں آیا اس سے حروف مبانی مراد ہیں حروف معانی مراد نہیں بات تو حروف معانی میں سے ہے یعنی اس کا بقاعدہ ایک معنی ہے یہ مختلف معانی کے لئے استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں اور ہم حروف معانی کی بات نہیں کر رہے حروف مبانی یعنی وہ حرف جس سے کوئی کلمہ بنتا ہے جیسے زیدن وہ زا یا دال سے بنا کوئی زا کا کوئی معنی ہے یا کا کوئی معنی ہے دال کا کوئی معنی ہے نہیں تو یہ ہیں حروف مبانی یعنی جن سے حرف بنتا ہے یعنی حروف تحجی یعنی حروف تحجی مراد ہے حرف سے وہ حروف معانی یہاں مراد نہیں ہیں اچھا ایک اور اشکال یہاں ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا اعراب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے توجہ ہے جا انی مسلمون رأیتو مسلمین کیا بدلا کیا بدلا وہ کس سے بدل گیا یا سے لیکن بھئی یہ تو آخر تو نہیں بدلا آپ نے تو کہا تھا آخر بدلتا ہے معرب کا آخر میں تو نون ہے نون تو نہیں بدل رہا بلکہ اسے ماقبل والا بدل رہا ہے اسی طرح جانی مسلمانی تصنیہ لیاؤ رأیتو مسلمینی اب یہاں پر بھی آخر میں نون ہے نون تو نہیں بدل رہا بلکہ آخر سے ماقبل بدل رہا ہے اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا اعراب کسے کہتے ہیں جس سے معرب کا آخر بدلتا ہے تو یہ تو آخر نہیں تو جواب ہمیشہ یاد رکھنا بھئی طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں تو آخر نہیں بدل رہا یہ تو آخر سے ماقبل بدل رہا ہے تو جواب یہ کہ یہ جو نون ہے یہ تنوین کے قائم مقام ہے تصنیہ اور جمع میں جو نون آتا ہے یہ کس کے قائم مقام ہے تنوین کے قائم مقام ہے اور جیسے تنوین سے ماقبل جو ہوتا ہے اسی کو آخر سمجھا جاتا ہے تو یہاں بھی نون سے جو ماقبل ہے اسی کو آخر سمجھا جائے گا جانی زیدن جانی جی زید کا آخر کیا ہے دال ہے بھئی تنوین کیوں نہیں کہتے کیونکہ تنوین سے ماقبل کو آخر سمجھا جاتا ہے تنوین کو آخر نہیں سمجھا جاتا بات سمجھ میں آئی میں نے کہا جانی زیدن زید کا آخر کیا آپ نے فوراں کیا کہا دال ہے بھئی تنوین کیوں نہیں کہتے بھئی وجہ یہ کہ تنوین کو آخر نہیں سمجھا جاتا بلکہ تنوین سے ماقبل کو آخر سمجھا جاتا ہے اور تنوین سے ماقبل دال ہے زید کے آخر میں تو اس کو آخر سمجھا جاتا ہے تو اسی طرح مسلمانی اور مسلمون اس کے اندر بھی یہ جو آخر میں نون آیا یہ نون کس کے قائم مقام ہے تنوین کے قائم مقام ہے اور تنوین کو آخر جیسے نہیں سمجھا جاتا اسی طرح اس نون کو بھی آخر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس سے ماقبل کو آخر سمجھا جائے گا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں یہ اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں جو میں پہلے ذکر کر چکا پیچھے کیا آیا تھا اے راب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے مِن خیص ہوا معرب ان کی قیدائی تھی معرب ہونے کی حیثیت سے اس کا آخر بدلتا ہو کسی اور حیثیت سے نہ بدلتا ہو یہ قید کیوں لگائی تھی تاکہ غلامی جیسے لفظوں کو نکال دیں کیونکہ غلامی کا جو آخر بدلہ ہے وہ معرب ہونے کی حیثیت سے نہیں بدلہ بلکہ اس حیثیت سے بدلہ ہے کہ اس کے بعد کیا آ رہی ہے یا آ رہی ہے توجہ ہے تو وہی اب یہ بھی بیان کر رہے ہیں صاحب جامعی بھی کہتے ہیں وَبِقَیدِ الْحَيثِيَتِ خَرَجَ حَرْكَتُ نَحْوِ غُلَامِ اور حیثیت کی قید کے ذریعے نکل گیا غلامی جیسے لفظوں کی حرکات یعنی اس میں جو میم کے نیچے حرکت ہے وہ نکل گئی لِعَنَّهُ مُعْرَبٌ عَلَ اَخْتِعَارِ الْمُصَنِّفِيَ اس لیے کیونکہ یہ لفظ معرب ہے مصنف کے اختیار پر مصنف کے اختیار پر یہ غلامی میں جو غلام کا لفظ ہے یہ معرب ہے یاد رکھو وہ اسم جو مضاف ہو یا متقلم کی طرف تو وجہ ہے علاوہ جمع مذکر سالم کے یہ آپ نے وہ جو سولہ قسمیں پڑی ہیں آپ نے نحمیر میں اسی طرح ہدایت و نحمیں اسی طرح کافیہ میں سب میں اس کو معرب کے اندر شمار کیا ہے کس میں معرب میں شمار کیا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ اس کا آخر تقدیراً بدل رہا ہے معرب ہے لیکن آخر تقدیراً بدل رہا ہے بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو غلامی کا لفظ ہے یہ مبنی ہے جب یا متقلم کی طرح مضاف ہو گیا تو اب یہ مبنی بن گیا تو اس کا آخر نہیں بدل رہا تو وہ کہتے ہیں یہ مبنی ہے صاحبِ کافیہ بھی کہتے ہیں اس کا آخر نہیں بدل رہا لیکن یہ معرب ہے تقدیراً بدل رہا ہے تو اسی لئے کہا لِأَنَّهُمْ مَعْرَبٌ عَلَىِٰ اَخْتِعَارِ الْمُسَنِّفِ کیونکہ یہ غلامی جیسا لفظ جو ہے یہ معرب ہے مصنف کے اختیار پر یعنی مصنف نے اسی بات کو اختیار کیا ہے لَاكِنَّ اَخْتِلَافَ هَذِهِ الْحَرَكَتِ عَلَىٰ آخِرِ الْمُعْرَبِ لیکن یہ جو آخری حرکت کا اختلاف ہے معرب کے آخر میں لَيْسَ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ مَعْرَبٌ بِالْمِنْ حَيْسُ إِنَّهُ مَا قَبْلَ يَا الْمُتَقَلِّمِ یہ اس حیثیت سے نہیں ہے یہ جو اس حرکت کا اختلاف آیا توجہ ہے پھر عبارت دیکھ لو لَاكِنَّ اَخْتِلَافَ هَذِهِ الْحَرَكَتِ عَلَىٰ آخِرِ الْمُعْرَبِ لیکن یہ جو اس حرکت کا اختلاف آیا معرب کے آخر میں لَيْسَ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ مَعْرَبٌ یہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ یہ معرب ہے یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے بل من حَيْسُ إِنَّهُ مَا قَبْلَ يَا الْمُتَقَلِّمِ بلکہ یہ اس حیثیت سے ہے کہ یہ یا متقلم سے ما قبل ہے اور یا متقلم بھی اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرا چاہتی ہے اس لئے یہ کسرا آیا ہے معرب ہونے کی حیثیت سے یہ کسرا نہیں آیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ حیثیت کے بعد اِنَّا پڑھیں بھئی ہمیشہ یاد رکھیں حیثیت جو ہے جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف اور جملے پر اِنَّا داخل ہوتا ہے اَنَّا تو اس کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے مستر کے معنی میں کر دیتا ہے تو حیثیت کے بعد ہمیشہ کیا پڑھیں اِنَّا پڑھیں بھئی اور بعض علماء بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حیثیت جو ہے مفرد کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے تو ان کے مذہب پر اِنَّا بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جمہور کے نزدیک حیثیت کے بعد اِنَّا پڑھیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلیے بھئی